لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بعض اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو کہ تم پر اطاعت کا بجالانہ آسان ہو جائے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ عادتیں جو اطاعت الہی میں رکاوٹ ہوں ان کو بدل دو ان کو بدلنے کے لئے کوشش کرو تاکہ اللہ کی اطاعت تمہارے لئے آسان ہو جائے مزید برا فرمایا کہ خوشی ہے اس شخص کے لئے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں پر گریہ و زاری کرے اسی طرح فرمایا کہ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے لوگوں کو اپنی بخشش اور عطا کا امید وار رکھنا اس سے اچھا ہے کہ وہ تیرے عذاب کا خوف رکھیں ضروری امور میں تاخیر اور دیر کرنے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور فضول امیدوں پر بھروسہ کرنا بڑی ہماقت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح کر کہ ادائے فرائض پر صبر کر اور نوافل و وظائف کا ہمیشہ پابند رہے اور اللہ کی پناہ میں رہنے والے امن میں ہیں اور اس کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہماری اطاعت اور ولایت کو قبول کریں اور ان کو اس کے عوض اللہ سے بہت اچھا بدلہ ملے گا ہر ایک نیکوکار معنوس اور ہر ایک ناومید شخص مایوس رہتا ہے خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو چھوٹا اور فرصت کو غریمت جانے فضول امیدوں اور عارضوں میں عمر زائع اور برباد ہو جاتی ہیں بہت سی امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ناکامی پیش آتی ہے اور کوئی گم شدہ چیزیں ایسی گم ہوتی ہیں کہ واپس نہیں آتی اللہ تعالی کے ساتھ حسن زن کا یہ مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے اور اس کی رحمت کی امید رکھے مال کی محبت امیدوں کو پختہ اور مضبوط کرتی ہے اور اعمال کو بگاڑتی ہے اور انجام کو خراب کر دیتی ہے جھوٹی امیدوں کا دھوکہ فرصت کے وقت کو کھوتا اور موت کو نزدیک کرتا ہے جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کھا اور جس چیز کے آنے کی امید ہے اس کی امید پر مت اترا جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع رسانی کی امید رکھتا ہے اس کی سب امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ تجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے ویسے ہی اس کو پہچاننے کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور جو شخص تیری آس اور امید رکھتا ہے اس کو مایوس اور نا امید مت کر جس شخص میں عقل نہ ہو اس سے کسی بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے اتمنان سے کام کرنے سے ٹھیک کام ہوتا ہے کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر گناہ کرتے ہیں اور اخیر میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو عمر بھر نیک کام کرتے ہیں مگر اخیر عمر میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے تمام نیک عمال زائع ہو جاتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اقوال سے ہم سب فائدہ اٹھائیں اور اپنی اپنی زندگیوں کو سواریں اور گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف رقبت پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں